ایک دکان کے مالک نے اپنے دروازے کو پر ایک بورڈ لگا رکھا تھا جس میں لکھا تھا پپیز فوسیل اس طرح کے بورڈ ہمیشہ چھوٹے بچوں کو ہمیشہ آکرشت کرتے ہیں ایک لڑکے نے بورڈ دیکھا اور مالک سے سمپر کیا آپ پلوں کو پپیز کو کتنے میں بیچ رہے ہیں اس نے پوچھا دکان کے مالک نے جواب دیا پانچ سو روپے سے لے کے آٹھ سو روپے تک اس لڑکے نے اپنی جیم میں ہاتھ ڈالا اور بولا میرے پاس ابھی پچاس روپے ہیں کیا میں ان پلوں کو دیکھ سکتا ہوں دکان کا مالک مسکر آیا سیٹی بجائی اندر سے پانچ لنے فر کے چھوٹے چھوٹے پلے بھار آ رہے تھے دورتے ہوئے ایک پلہ کافی پیچھے چل رہا تھا اور وہ لنگڑا بھی رہا تھا لڑکے نے لنگڑاتے ہوئے پلے کو دیکھا اور پوچھا کہ وہ لنگڑا کیوں رہا ہے دکان کے مالک نے بتایا کہ پشو چکت سکنے ویٹنیرین نے چھوٹے پلے کی جانچ کی تھی اور اسے پتا چلا کہ اس پلے کے پاس ہپ ساکٹ نہیں ہے یہ ہمیشہ لنگڑا ہی رہے گا چھوٹا لڑکہ اتصاہیت ہو گیا بولا میں وہ پلہ خریدنا چاہتا ہوں دکان کے مالک نے کہا اس پلے کو کیا خریدنا وہ تو لنگڑا ہے یدی تم واسطہ میں چاہتے ہو اسی کو تو میں تمہیں فری میں دے دوں گا لڑکے کو یہ اچھا نہیں لگا اس نے اپنی انگلی اٹھاتے ہوئے دکاندار کی آنکھوں میں دیکھا اور کہا میں نہیں چاہتا کہ تم اسے مجھے فری میں دو میں اس پلے کی پوری قیمت دوں گا تم کو اور پلوں کے برابر دوں گا جو بھی قیمت ہے ابھی لیکن میرے پاس دینے کے لیے پچاس روپے ہیں اور ہر مہینے میں تمہیں سو روپے آ کر دے دوں گا پلے کی قیمت تمہاری ادا ہو جائے گی دکاندار نے کہا اس پلے کو خریدنے سے کیا فائدہ یہ کبھی بھی ان پلوں کی طرح تمہارے ساتھ دوڑنے کودنے اور کھلنے میں سکشم نہیں ہوگا تب اس لڑکے نے اپنی پینٹ کو اوپر اٹھایا اور دکاندار نے دیکھا کہ لڑکے کی ٹانگ میں سپورٹ کے لیے میٹل کی پلیٹ اور روڈ لگی ہوئی تھی لڑکا بولا میں خود بھی دوڑ نہیں سکتا اور اس درد کو مجھ سے بہتر اور کون سمجھ سکتا ہے مجھے اپنی قیمت معلوم ہے دکاندار کا شرم سے سر جھگیا کہانی ختم دیکھیں کیا سیکھا اس کہانی سے یہی کہ ہم میں سے ہر کسی کے اپنی کمزوری ہوتی ہے چاہے وہ شارعرک ہو یا مانسک دیکھنا یہ ہے کہ وہ کمزوری آپ کے آدم صدہر کی یاطرہ میں بادہ نہ بنے ان لوگوں کے بیچ رکھے جو آپ کا سمرتن کرتے ہیں جو آپ کو اور بہتر بنانے کے لیے چنوٹی دیتے ہیں think it over